اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب سے آن لائن ای کامرس کا بہت زیادہ ٹرنڈ آیا ہے یعنی کہ آن لائن سیلنگ کا آن لائن بیچنے کا چیزیں بیچنے کا تو اس فیلڈ میں بھی ہربل کی فیلڈ میں بھی بہت سے لوگ آئے ہیں جو کہ پروڈکٹس تیار کروا کے تو ان کو سیل کرتے ہیں کچھ آپ نے دیکھی ہوں گی جن کی بہت پیکنگ آئی کراس ہوتی ہے گولڈن سے جار ہوتے ہیں اوپر بوکس ہوتے ہیں بڑے قیمتی اور وہ لوگ ایڈیوٹائزنگ کرتے ہیں بہت زیادہ فیس بک پہ آپ کے سامنے فیس بک پہ ان کے اشتہار آ جاتے ہیں تو آپ نے ڈیفینیٹی ان کو چیک کیا ہوگا میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں صرف تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں اور اوریجنلی جو سائیڈ ایفیکٹس سے پاک چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں ایک بات یادرک کیے گا کہ جو پیور ہربل چیزیں ہوتی ہیں جڑی پوٹیاں ہوتی ہیں وہ فوری ایک دو خراکوں میں ہی اثر نہیں کرتی نہ ہی وہ اپنا فائدہ دیتی ہے آپ کو ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے تین ہفتے تاکہ کئی لوگوں کو مہینہ بھی لگ جاتا ہے کیونکہ ان چیزوں نے آپ کو قدرتی طور پر طاقت دینی ہوتی ہے ظاہر ایسا کو طاقت دینی ہوتی ہے اور مطلب ایک قدرتی عمل ہے اس میں کوئی سٹیرویڈ کوئی پاؤڈر وغیرہ استعمال نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ان کا سلو جو ہے وہ اثر ہوتا ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ آج کل مجونے وغیرہ بنا کے لوگ سیل کر رہے ہیں تقریباً آٹھ آٹھ ہزار پے کی اب ان کی کوئنٹیٹی مجھے نہیں پتا کہ سو گرام ہوتی ہے یا ڈیڑھ سو یا پچاس گرام تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ پیکنگ بڑی زبردست انہوں نے کی ہوتی ہے اور فیس بک پر ایڈ سلاتے ہیں اب انہوں نے مینچن کیا ہوتا ہے کہ جس میں کستوری بھی ہے مبر بھی ہے زافران بھی ہے فلان چیز ہے سالہ مصری ہے سالہ پنجا ہے موسلی ہے بہت سے چیزیں رکھی ہوتی ہیں رائے نٹس بھی شہد بھی اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو آپ کی آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک چیز آپ لیتے ہیں سو گرام یا ڈیڑھ سو گرام تو یہ جو ڈبا ان کا ہوتا ہے ڈبا اور جار یہ میں نے یہ پتا کیے ہوئے ہیں یہ موسلی تو چائنا سے آتے ہیں لیکن اگر شاہل مارکٹ سے بھی یہ کافی فینسی مل جاتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ فینسی ہوتے ہیں یہ آپ کو چائنا سے ڈریکٹلی منگوانے پڑتے ہیں اچھا یہ کم از کم بھی آپ کو ہزار بارہ سو روپے کا جار اور ڈبا دونوں اس کی کاسٹ پڑتی ہے چلیں آپ ایک ہزار روپے لگا لیں اس کے بعد جو فیس بک پہ یہ ایڈز لاتے ہیں تو فیس بک پہ جو ایڈز چلا رہے ہوتے ہیں ان کی الگ سے کو کاسٹ پڑتی ہے فیس بک کو جو دینی پڑتی ہے اچھا اس کے بعد جو ان کو آرڈرز آتے ہیں فیس بک کے ذریعے وہ کیش ہوتے ہیں اب اگر فور ایکزیمپل سو آرڈر آئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیش ڈیلیوری پہ جو ڈیلیوری کی ریشو ہوتی ہے جو آپ پاکستان میں بھیجتے ہیں کیش ڈیلیوری کے پارسل وہ فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو ہے اس کا ریٹرنگ ہوتا ہے یعنی کہ فیفٹی یا سکسٹی پرسنٹ پارسل لوگ رسیم نہیں کرتے ریٹرن ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے چالیس یا پنتالیس یا پچاس پرسنٹ جو ہیں وہ ڈیلیور ہوتے ہیں اب جو واپس مڑتے ہیں پارسل ان کا بھی جو شیپنگ چارجز ہے جو ڈیلیوری چارجز ہیں کمپنینے کوریر کمپنینے ان سے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو پڑ جاتے ہیں خواہ پارسل ڈیلیور ہو یا نہ ہو لیٹس ہے کہ دو سو تین سو رپیہ بھی اگر ایک پارسل کے پیچھے لگے تو جو پچاس یا ساٹھ پارسل آپ کے ریٹرن ہوتے ہیں سو میں سے وہ ان کو کسٹ پڑ جاتی ہے وہ بھی انہوں نے اس میں سے کور کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جناب جو اجزاء ہیں ان کو بھی انہوں نے یہ بھی کسی حقیم سے یا کسی بندے طبیب سے بنواتے ہیں تو اس کو بنوا کے پھر آگے ڈیبیو میں ڈال لیتے ہیں تیار کر کے آپ لوگوں کو سیل کرتے ہیں تو آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اس کی بھی اگر کسٹ ہم نکالیں نورمل جڑی بوٹیوں کی تو وہ بھی ان کو ڈالنی ڈالنی پڑتی ہے اب یہ جو کسٹوری کسٹوری کا جو ایک گرام ہے یا یہ ایک ماشا ہے اس وقت بیس ہزار روپے سے اوپر ہے ایک گرام آپ اندازہ کر لیجئے گا کسی شاپ پہ جا کے چیک کیجئے گا کہ ایک گرام کتنا ہوتا ہے یہ بیس ہزار روپے میں نے آپ کو کم بتایا ہے اب جو لیٹسٹ ریٹس ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں امبر جو ہے وہ بھی تقریباً دس ہزار آٹھ ہزار کے قریب ہے زافران کا بھی آپ کو پتا ہے شہد اور یہ موٹی موٹی تین چار چیزیں ہی نکال لیں تو آپ کا جو نسخہ ہے وہ پچاس ہزار کے قریب پہن جاتا ہے تو باقی یہ جو اگر کسٹوری بغیرہ نہ بھی ڈال لیں تو صرف چند جڑی بوٹیوں کا مغلظات کا یہ مجموعہ کرتے ہیں ان کے اندر شہد ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ڈالتے ہیں سٹی رائیڈ سٹی رائیڈ پاودر جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ فوری اس کا ریزلٹ ملے زاہر ہے اس میں نہ تو کسٹوری ہے نہ امبر ہے کوئی نہ کوئی بڑی چیز ہے جو آپ کو قدرتی طور پر فائدہ دے اب انہوں نے کسٹمر کو کس طرح سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کر کے بیج میں پاودر وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کا میں نے اندازہ اس سے لگایا ہے کہ آپ اگر ان کی فیس بک پہ بھی یا ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں اور ان کے نیچے کسٹمر ریویوز بڑھیں تو ہر کسٹمر آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جی میں نے پہلی خوراک کھائی ہے تو اس میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے پہلی خوراک میں ہی میرے نفس میں سختی آگئی پہلی خوراک میں ہی میرے جناب ٹائمنگ بڑھ گئی پہلی خوراک میں ہی یہ ہو گیا اب ان میں سے موسٹلی جو سو میں سے نوے پرسنٹ کمنٹس ہوتے ہیں ریویوز ہوتے ہیں وہ ان کے فیک ہوتے ہیں یا اپنے اس کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنی پروڈکٹ کی ریویو رینکنگ بڑھانے کے لیے خود سے ریویو کرتے ہیں اس کے بعد جو دس پرسنٹ اوریجنل ریویوز ہوتے بھی ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سٹیروائیڈ یوز کرتے ہیں یعنی کہ ان کے پاودرز وغیرہ سٹیروائیڈ وغیرہ سپلیمنٹس وغیرہ جو بھی طاقت بوسٹ کے لیے پاودر وغیرہ نیچر آرٹیفیشل بنے ہوئے ہیں ویڈیکل کے یہ وہ ڈالتے ہیں ویاغرہ وغیرہ اس کے اندر پھر اس سے ان کو فوری اثر ہوتا ہے کسٹمر کو فوری ریزلٹ ملتا ہے جس طرح آپ ویاغرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو فوری اثر ملتا ہے اس کا ریزلٹ ملتا ہے تو یہ جب ان کو ملتا ہے تو وہ لوگ کسٹمر جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی اخراج میں ہی ہمیں فائدہ ہوا تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ اندازہ کے لگا لیں کہ انہوں نے آٹھ ہزار روپے میں چیز کی کسٹ بھی ڈبے کے کسٹ بھی شپنگ ریٹرنز بھی اور فیس بک ایڈز بھی سارا کچھ کور کرنا ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں جو پروڈکٹ آپ کو دیتا ہوں میری ایک تو زیادہ ہوتی ہے میرا زیادہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب لے تو وہ مقدار میں لے مجبوری سے چاہے لے کہ میں نے جی دینی ہی اتنی ہے تاکہ وہ جب ایک سٹینڈرڈ کوئنٹی یوز کرے تو اس کو اس کا فائدہ ہو کیونکہ آہستہ آہستہ اس چیز کا فائدہ ہونا ہے اور ایک مقدار میں وہ یوز کرے گا تو فائدہ ہوگا تو میں چیز بھی آپ کو ازادہ کلو ایک ایک پاؤ دیتا ہوں پھر اس کے بعد میری چیزیں ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسن نیچرل اور ہربل ہوتی ہیں کوئی اس میں میں پاؤڈر نہیں یوز کرتا اس لیے سم ٹائمز آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری مجھے فائدہ ہوا ہے لیکن ایک عرصے کے بعد جا کے مہینے بعد دو افتے بعد چار افتے بعد اور کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کسی بھی طبیب قابل طبیب سے ہر بندہ ہی آپ کو یہی بتائے گا کہ بھائی جڑی بوٹیوں کا فوری فائدہ نہیں ہوتا کوئی چند ایک کیسز میں سو جو میں سے ایک کیس ہوگا جو آپ کہیں گے کہ جی حتیٰ کہ صلاح جیت بھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ صلاح جیت اریجنل بھی ہو پیور ہو ہمالین میں لوگوں کو دیتا رہا ہوں مجھے میرے پاس تھی تو جو بھی یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہفتے بعد جا کے پاس پتا لگا ہے یہ نیچرل چیز ہے آپ سرچ کریں کوئی بھی قدرتی سپلیمنٹ ہے کہ قدرتی چیز ہے اربل چیز ہے وہ آپ کو ایک عرصے کے بعد جا کے فائدہ دینا شروع کرتی ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت سے بھائی میں مجھ سے پوچھتے بھی ہیں میں نے اسی لی ویڈیو بنائی ہے کہ بھائی ان کا چکر یہ ہوتا ہے یہ پیچھے کوئی ان کے بندے پروفیشنل ہی ہوتے نہ ہی یہ کوئی ہربلسٹ ہوتے ہیں نہ ہی یہ طبیب ہوتے ہیں یہ یوٹیوبرز یا ہونلائن سیلر ہوتے ہیں انہوں نے ایک پروڈکٹ پکڑنی ہوتی ہے اب آج کل یہ ہور چل رہی ہیں کہ مردانہ کمزوری اور ٹائمینگ اور یہ وہ تو وہ اس سے ایک پروڈکٹ تیار کروا کے اسی طرح آئلز کا بھی کرتے ہیں ایک بھائی کا میرے سامنے آئل آگیا تلا اس نے اس میں بچھو اور ہم نے سامپ ڈالے ہیں اور یہ ڈالا ہے اور وہ ڈالا ہے تو اس کے ریچے جو ریویوز لکھے ہوئے فیس بک پر سارے ہی انہوں نے لوگوں نے لکھے ہوئے کہ بھائی میں نے یوز کیا میرا تین انچ رات و رات ہی بہر آ گیا میں نے پہلی دفعہ لگایا تو میرا دو انچ بڑھ گیا میرا اتنا موٹا ہو گیا اب یہ واضح طور پر پتہ چل رہا تھا کہ وہ کمنٹس انہوں نے فیک ڈلوائے ہوئے ہیں آپ میری ویبزیٹ پہ دیکھیں کہ میرے کسٹمرز مجھ سے چیز لیتے ہیں تو میں ان کی منتیں بھی کرتا ہوں کہ بھائی میں نے ویڈیوز میں بھی کئی دفعہ کہ آپ اونیسٹ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ میری ویبزیٹ پہ جا کے لکھا کریں وہ لکھتے ہی نہیں ہیں کیوں کیونکہ لوگوں کو پرائیو سی ہوتی ہے لوگ ہتاکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی دفعہ اپنی پرائیو سی رکھنے کے لیے میرے ویڈیو کے لیے کمنٹس بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی مارا نام نہ کوئی پڑھ لیں مارا کو واقف نہ دیکھ لیں تو ہمیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے مردان نام راز کا کہ ہر بندہ اس کو پرائیوٹ رکھنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں کوئی بھی نہیں شیئر کرتا کہ جی مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کوئی سوہ میں سے ایک بندہ وہ بھی سراجیت یا کوئی اس طرح کی پاوڈر شاوڈر کا بتا دیتا ہے تو ان کے آپ دیکھیں کہ سارے ہی لوگوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ نفس دو اور رات و رات کونسا نفس دو دو تین تین ہنچ جو ہے وہ باہر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چالیں ہوتی ہیں چیز بیچنے کے لیے مارکٹنگ سٹنٹس ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بے وکوب بناتے ہیں اور ان کا جو کاسٹ ہے اس کو کم رکھتے ہیں چیزوں کی جو پرائیس ہے تاکہ کسٹمر اٹریکٹ ہو کے پر زیادہ زیادہ پرچیز کرے اپنا انہوں نے کم از کم بھی پانچ آٹھ ہزار رپے میں سے بھی انہوں نے کم از کم کم از کم پانچ ہزار چار ہزار رپیا پروفٹ بچانا ہوتا ہے ڈبے کی کاسٹ نکال کے ریٹرن اور سارا کچھ تو اس سے آپ انتازہ کر لیں کہ جو چیزوں پہ اجزاء پہ کتنا خرچ کرتے ہیں میں آپ کے سامنے خرچ کرتا ہوں چیزوں پہ آپ یقین کریں کہ لاکھوں لاکھوں روپے کا بل بکتا ہے تو اینڈ پہ جا کے بڑی مشکل سے اس میں سے مارجن نکالنا پڑتا ہے چیزوں سے تو تب جا کے تھوڑی سی بچت ہوتی ہے محنت اس میں الگ ہے تو باقی یہ ہے کہ چیز جب بھی لیں کسی سے بھی لیں تھوڑا سا دیکھ پر رکھ کے لیں کہ یہ چیز کیسی ہے اس کتنی یہ نے بنائی ہوئی ہے یہ پیکنگ ویرا تو اس کی کسٹ کیسے ریکاور کرتے ہوں گے اور کیسے اس میں اجزاء جو ہے اس میں سے پورے کرتے ہوں گے باقی اچھا کام کرنے والے بھی لوگ ہیں جو چپ چاپ کر کے اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی کوئی کسی قسم کا سوال ہو کمیٹس میں لکھ دیجئے ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو اس کی شکل میں آپ کو جواب دے دوں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ